بزرگوں کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے رہنا یہ کہنا ضرور نہیں پینچن کے لیے سینئر سٹیزنز کو بینک میں دھکے نہ کھانے پڑے اور نہ ہی ای ٹی ایم کے باہر لگی کتاروں میں لگ کر انتظار کرنا پڑے اس کے لیے چندگر زون کا ایک بینک گھر گھر جا کر بزرگوں کو پینچن دے رہا ہے یہ ہیں 92 سال کے سوندی رام اور یہ ہیں 90 سال کی ان کی پتنی سندری دیوی ان کے بچے ساتھ نہیں رہتے پینچن سے گزر بسر ہوتی ہے یہ تصویر اس بینک کی ہے جہاں سے سوندی رام کی پینچن آتی ہے کیش کے لیے لمبی کتارے اس پر بھی دھککا مکی دو قدم چلنے کے لیے بھی سوندی رام کو چھڑی کا سہارا لینا پڑتا ہے اپنی پینچن کے لیے لائن میں لگنا اور دھککا مکی سہنا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے لیکن ایک سچ تو یہ بھی ہے کہ چار پیسے جیب میں نہیں ہوں گے تو دو وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑ جائیں گے دانے دانے کو مہتاج ہو جائیں گے سوندی رام اور سندری دیوی بینک آف مہاراشتر سوندی رام اور سندری دیوی کے لیے مسیحہ بن گیا بینک آف مہاراشتر نے سوندی رام جیسے بیبس لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا فیصلہ تھا کہ پینچن دھارکوں کو نوٹ بندی کے بعد سے بینکوں میں بھیڑ اور پریشانی سے بچانے کے لیے بینک آف مہاراشتر کے چنڈی گڑ زون نے وزرگوں کو گھر گھر جا کر پینچن دینا شروع کیا انہیں تو جیسے من مانگی مراد مل گئی پنچکولا کے گاؤں بھاریلی میں اور بھی ایسے کئی بزرگ ہیں جن کا ایک اکیلا سہارا پینچن ہی ہے لیکن اس پینچن کو پانے کے لیے انہیں کڑی مہنت کرنی پڑتی ہے پانچ کلومیٹر دور بینک جانا پڑتا ہے مجبوری یہ ہے کہ بھاریلی گاؤں میں ایک بھی بینک اور ایٹیم نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ کونہ خود پیاسے کے پاس آیا ہے یہاں پہ ڈیس پینچن اور سٹیٹ پینچن سب ملا کے قریب قریب ہمارے پاس سات ہزار پینچنرز ہیں جن کو ہمیں سرویس کرنا ہے اس درمیان سب کو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ ہر دن ایک ایک برانچ سے جتنے ایسوسییٹڈ ہیں وہاں وہاں کیمپ کریں گے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بھاریل جو بھاروالا کا گاؤں ہے وہاں پہ قریب تین سو پینچنرز ہیں ہمارے پاس اس گاؤں کے پاس کے تو وہ ہم نے کوشش کری ہے کہ شروع کے تین دن میں ہماری ایک ٹیم وہاں رہے گی بینک آف مہراشر کے چندگڑ زون کے ادھکار کشتر میں پنجاب، ہریانہ، ہیماچل، جمہو کشمیر اور چندگڑ شامل ہیں بینک کی چھپن شاکھائیں ہیں انسٹھ ایٹی ایم ہیں باوجود اس کے بہت سے گاؤں اور قصبے ایسے ہیں جہاں بینک اور ایٹی ایم کی سوویدھان نہیں ہے اسی لیے بینک نے فیصلہ کیا سینئر سٹیزن پینچنرز کو ان کے گھر پر ہی پینچن دی جائے بینک آف مہراشترو پینچن دینے کے لیے مائکرو ایٹی ایم کا استعمال کر رہا ہے خاص کر ان ایریا کو جہاں ریموٹ ہے ایٹی ایم نہیں ہے لوگوں کو آنے کے لیے تین یا چار کلومیٹر آنا پڑتا ہے لائن میں لگنا پڑتا ہے اور سینئر سٹیزن لوگ ہیں جہاں پہ کنسنٹریشن ہے ہمارا وہ ہماری پرائیٹی ہے وہاں پہ ہم پہلے کور کرنا چاہتے ہیں آدھار کارڈ لنکڈ مائکرو ایٹی ایم سے پیسے نکالے جا سکتے ہیں ٹرانسفر بھی کیا جا سکتے ہیں ایک دن میں ادھکتہم دو ہزار روپے ہی نکالے جا سکتے ہیں گاؤں کے زیادہ تر بزرگوں کی پینچن دو ہزار سے کم ہی ہے ایسے میں یہ مائکرو ایٹی ایم بزرگوں کے لیے بڑی رہت ثابت ہو رہے ہیں ہم لوگو اس کا آدھار نمبر دینا ہے کوئی بھی بینک کسٹمر ہو جس کے ساتھ آگا آدھار لنک ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر کسی کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے کسی طرح کے فارمز دیئے گئے ہیں جتنی بھی آپ کے یونٹس ہیں وہ ریموٹ ایٹیا میں جا رہے ہیں وہاں پہ شاید کسی کے پاس آدھار کارڈ نا بھی ہو تو اس کے لیے کیا سوویدہ رکھی گئی ہے ہم لوگ ابھی آدھار ان کا جو لنک فارم ہے وہ ساتھ میں بھیج رہے ہیں جو لنک نہیں ہے تو ہم لوگ تراند فارم کلٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سیبیز میں بھی ڈالا جو نیکس دن بھی وہ ویڈل کر سکتے ہیں اس کا سوویدہ لے سکتے ہیں بینک آف مہراشر کا چنڈگر زون فلحال ہریانہ کے بروالا بھریلی راہور سنگرانہ اور پنجاب کے ماجرہ راہون بردھالان اور چنڈگر کے بریل کو کور کر رہے ہیں بینک نے اپنے ایکس ایمپلوئیز کی تین ٹیمیں بنایی ہیں سرکشہ کارنوں سے ایک ٹیم کو ایک بار میں پچاس آزار روپے ہی دیے جاتے ہیں یہی ٹیمیں گاؤں گاؤں گھر گھر جا کر مزرگوں کو پینچن باٹتی ہیں پینچن کی سمسیہ تو بینک نے دور کر دی سمسیہ جب تھی تب بھی گاؤں کے لوگ بردھان منتری موڈی کے ہر فیصلے کے ساتھ تھے گاؤں کے سرپنچ کہتے ہیں کہ گاؤں کالے دھن کو ختم کرنے کے لیے دیجٹل انڈیا مہیم کے ساتھ جڑنے کو تیار ہے نوٹ بندی کے بعد ہم نے بینکوں کے باہر لمبی لمبی کتارے دیکھیں کئی لوگ جہاں دہریہ سے کتاروں میں کھڑے نظر آئے تو کئی لوگ اپنی پریشانی کو ظاہر کرتے نظر آئے اسی بیچ بینک آدھکاریوں نے بھی پوری کوشش کی لوگوں کو ہر سہولیت دینے کی اسی بیچ ایک بینک ایسا بھی ہے جس نے گاؤں کاؤں جا کر بزرگوں کو ان کی پینچن مایکرو ایٹی ایم کے ذریعے دینے کا کام کیا جو کافی سرہانیاں ہے کیامرامین آرون کے ساتھ نتکا مہیش ویزی میڈیا پر والا آپ سوچیں نا کسی بھی گاؤں میں جائیے ان سے پوچھئے جب کوئی بڑا فیصلہ لے لیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ لے لیتے ہیں بھوگتنا ہمیں پڑتا ہے لیکن فیصلہ لینے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اگر کوئی کھڑا رہے تو دیکھیں کہ سے دو انچ مسکان آ جاتی ہے اور یہی اس گاؤں میں دیکھنے کو ملنا ہے اسی لئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بینک آف مسیحہ سے کم نہیں